جاؤں گا میں آپ کے پاس آؤں گا مرتضی شاہ صاحب آپ یہ بتائیں آپ نے اس کیس کو اتنا تھورلی دیکھا ہے جتنا شاید کورٹ میں کیسز بھی اتنا نہیں چلا کہ تقریباً فورٹی فائیو ہنڈرڈ لوگوں کی اس میں انویسٹیگیشن ہوئی ایک کیس کی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹوڈی جو فیصلہ آیا ہے اس کے تحت یہ ہے کہ جی اس میں پہلے اس کی پلاننگ ہوئی اس کے بعد پھر ایمکیو ایم کے سابقہ جو رہنمہ تھے لندن کے وہ انہوں نے بانی ایمکیو ایم کے انہوں نے وہاں سے اسپیس دی انہوں نے ایک اسپیس میں کہا کہ اگر میں مارا جاؤں اور میں کسی پارک کے نزدیک سے گزروں پھر انور علی نے اس بندے کو فون کیا کہ یہ آپ کے لئے ڈریکشن ہے پھر وہ لوگ وہاں سے نکلے وہ لندن میں آئے وہ فروری میں لندن میں پہنچے پھر سپٹمبر میں انہوں نے چاکو خریدا چاکو کی وہ انویسٹیگیشن آئی اس کے بعد پھر وہاں سے مرڈر ہوا پھر اس کے بعد وہ ان کو ایمیجیٹ فلائٹ جو ہے وہ پاکستان کی اویلبل نہیں تھی وہ سری لنکہ چلے گئے سری لنکہ سے جب پاکستان میں آئے تو اس وقت پاکستان کے سندھ کے ہوم منسٹر نے بتایا کہ ہمارے پاس بھی یہ اطلاع تھی کہ یہ مرڈر کر کے آئے لیکن ہم سے پہلے کچھ اور اداروں نے ان کو اٹھا لیا تو یہ کوئی فلمی سین چل رہا ہے آپ نے اس پوری سٹوری کو کیسے دیکھا مرتضی دیکھیں اس میں جو جیجمنٹ آئی ہے جیجمنٹ میں یہ بہت سارے یہ الزامات ہیں یہ جو کوٹ میں جو لکھے گئے یہ فرگرمپل سب سے پہلا جو آپ نے کہا کہ مجھو ڈبلین والی کونس کی کہ خالد شمیم نے اس کا یہ الزام ہے اب اس کے بارے میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ کیا ایسے ہوا یا نہیں ہوا جو وہ جو فلمی سپیچ سین والی بات ہے وہ جو کہ پارک سے گزرتے ہوئے اگر گمار دیں تو اس طرح کی جو سپیچز ہیں یہ علتہ حسین نے بہت ساری وہ سپیچز کی ہوئی ہیں مطلب مختلف وہ انڈریکٹلی انڈریکٹلی وہ انہوں نے کی تھی لیکن مجھے اگزیکٹلی کونٹیکس کا نہیں پتا کی یہ کہ سپیچ کب ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی لیکن اس میں جو کیس اگر آپ اٹھ سر دیکھیں تو کیس کی انویسٹیگیشن بہت بڑی تھی اور اس میں اس کے لیے آپ کو یاد ہو تھا جب ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہوا تھا تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد سکوارڈین جارٹ کو تقریباً ایک ہفتے کے اندر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایکچول اس کیس ہے کتنا بڑا اور انہوں نے جو ایس او فیفٹین یا کاؤنٹر ٹیررزم سکوارڈ جونٹ ہے اس کے اندر ایک ڈیڈیکیٹیڈ جونٹ بنایا تھا اور ایک سٹیج پر ایک وقت میں اس کیس کے اوپر تقریباً پجیتر پولیس آفیسر کام کر رہے تھے جو انہوں نے چھ مہینے کام کیا پھر تھئیٹی ٹو لوگ ہوئے جنہوں نے پیک پر انہوں نے سارا یہ ایویڈنس کلیکشن شروع کیا تو اس کیس کے اوپر جو میٹرپولٹن پولیس نے جو ایک جو لاس میں نے چک کیا تھا کافی عرصہ ہو گیا بات کہ بارہ مجین پاؤنڈ تک انہوں نے ایک سٹیج پر اس کیس پر خرچ کیا تھا تو اب تو جو فگر ہے وہ بہت کافی زیادہ ہوگا اتنی بڑی انہوں نے کر گئے چونکہ ان کے لیے چیلنج تھا بہت بڑا ان کے لیے چیلنج تھا فاروق ستار صاحب اس عرصہ میں لاننڈ فریکونٹی آیا کرتے تھے ان کو بھی بہتر اندازہ ہے کہ مطلب پولیس کی کتنی بڑی ڈیڈیکیشن تھی اس کیس کو جو مجرم ہیں جنہوں نے ڈاکٹر منات فاروق کو قتل کیا اس تک پہنچنے کے لیے دیکھیں دس سال کے بعد اس پورے دس سالوں میں پولیس نے جہاں تک ان کو جو ان کو ڈیفکلٹیز بھی بہت پیش آئی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جو لوگوں نے کرائم کیا وہ جہاں سے اسی دن نکل گئے اور پھر چار پانچ سال ان کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئے اور پھر بعد میں وہ چمن بارڈر سے کہا گیا تھا کہ وہ واپسی بھی انہیں گرمتار کیا گیا تو یہ بہت ساری ڈیفکلٹیز تو ضرور رہی ہیں لیکن ان ڈی اینڈ اٹ لیسٹ اس میں جو ڈاکٹر امران فاروق کی فیملی ہے ان کی بیوہ ہے ان کے دو بچے ان کے لیے کچھ انصاف ہے ڈیلیڈ جیسٹس ہے بہت زیادہ اس میں ڈیلی ہے اس میں فل جیسٹس نہیں ہے لیکن اٹ لیسٹ ان کو کچھ تو ملا کچھ لوگوں کے بارے میں تو اٹ لیسٹ اسٹیبلش ہوا کہ ڈاکٹر امران فاروق کو کیسے مارا گیا تھا اور کن لوگوں نے مارا تھا اچھا آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہے ہیں فاروق بھائی کے پاس جاؤں گے فاروق بھائی آپ یہ فرمایے جو بھی کوٹ کا فیصلہ آیا ہم اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کوٹ نے جو بھی فیصلہ دیا ہوگا وہ ٹھیک ہی دیا ہوگا ڈیفینٹلی اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو اس میں جو پیجز ہیں جس کو ہم کے ڈیٹیل میں اگر جا رہے ہیں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو کچھ قیوریز ایسے آ رہی ہیں کہ اس سے پہلے یہ جو دو لڑکے تھے ان کے ساتھ نائن زیرو پہ میٹنگ ہوئی ان کو پچکیس ہزار پاؤنڈ دیے گئے اس کے بعد پھر ان کو ٹریولنگ اسپنس دیے گئے تو آپ تو بہت ہی سینئر رنوہ ہیں آپ کے ساتھ جب یہ ایمکیوم پاور میں تھی تو سب کچھ آپ کے آگے سامنے تو آپ کی نالج میں کیا تھا کچھ ایسا تھا سر دیکھیں یہ نہیں میرے خیال میں یہ تو بات بڑی تیش رہا ہے کہ ہزاروں لوگ نائن زیرو پر آتے تھے اور ہزاروں لوگ نائن زیرو سے مختلف اوقات میں مختلف طرح کی انداد اور آنت لے کر جاتے تھے اور اس میں ختمل تک فارمڈیشن کی آنت اور انداد کا تسلہ ایک بڑا وسیع سلسلہ ہوتا تھا اور وہ ظاہر ہے کتنی ہوتی ہوگی کسی کو ہزار کسی کو پانچ سو کسی کو پانچ ہزار کسی کی بیٹی کی شادی کسی کی بہن کی شادی کسی آہ شہید کی فیملی کا کوئی مہینے کا مشاعرہ ہے کوئی اتفیر ہے اس کی فیملی کا کچھ مہینے کا سلسلہ ہے کوئی لاپتہ ساتھی ہے اس کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ سلسلہ تو ایک بڑا وسیع سلسلہ ہوتا تھا اب یہ اتنے ہزاروں پاؤنڈ کی کوئی فیگر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جب لوگ لندن جاتے تھے اور ان کے اگر ٹکٹ کے پیسے بھی دیے جاتے تھے تو وہ پاکستانی روپے میں دیے جاتے تھے اور یہی سے ٹکٹ لے کے دے دیا جاتا تھا اور وہ پارٹی کے فنڈ سے دیا جاتا تھا وہ بھی کے کے فنڈ سے نہیں تو میری نظر میں میرے علم میں اور میری معلومات میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسے کوئی دو لوگ یا تین لوگ آئے اور اس میں کوئی ٹرائول ایجنٹ تھا اور پھر باقی دو تین لوگ تھے اور ان کو اس طرح پیسے دیے گئے پھر وہ سٹوڈنٹ ویزا پہ لندن گئے اور ایک پہلے پہنچا دوسرا بات یہ ساری تفصیلات تو تحقیقات کے دوران جیسے جیسے آتی گئی بلڈ اپ ہوئی اس فیصلے میں جس طرح سنائی گئی میں نے تو دو تین چیزوں پر اپنی رائے کو رکھا میں شگافیوں میں نہیں کیا لیگل انٹیپریٹیشن ہے کورٹ کے سسٹم سے میں اس پہ نہیں کیا میں نے تو ان کی بیوہ کے سویٹر کو دیکھا امیران پرلو پہ سکت بھائیوں سے جس سادس گئے بھائی تھے ہم نے ساتھ ڈاکٹری کی ساتھ ہاؤس جوڑیا سات پارٹی میں کام کیا میرا ان کے ساتھ یہ تعلق تھا دوسرا جو میرا تعلق تھا دوسرا میں نے ان کی والدہ سے بات اور کسی نے نہیں عامر خان کبر نویت خالد مقبول وسیم اقترد مصطبہ کمال کسی کا رابطہ ان کی والدہ سے نہیں میں نے ان کی بہن سے یہاں پر میں نے ان کی والدہ سے بات کیونکہ میری میری فیملی ہے وہ میں نے ان سے پوچھا ان کی کیا رہا ہے انہوں نے کہا بیٹا بہتر فیصلہ ہے اور ہمیں نہیں معلوم کوٹ میں ہم نہیں جائے لیکن اب یہ ہو گیا تو ہمارے لئے یہ ٹھیک ہے اور باقی اللہ جانتا ہے تو جب پھر تیسرا برطانوی ہائی کمیشن نے بھی ایک مراسلہ دیا ان کے کرسچن ٹرنر آفیسر ہے انہوں نے کہا ہم نے صورت و شوائد شیئر کیا اور اس کے نتیجے میں یہ مقدمہ چلا اور یہاں تک پہنچا انہوں نے اس میں اپنی اونرشپ ڈالی اچھا ظاہر ہے کہ میرے یہ بھی شوائد کی آپ بات کر رہے ہیں میں اس پہ مرتضی سے پوچھتا مرزا یہ پاکستان کے تاریخ کا ایک انوخہ کیس ہے جس کو برطانیہ نے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈیٹیل تو شیئر کی لیکن سرٹن ٹرمز این کنڈیشنز پہ شیئر کی انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ آپ اپنے آئین میں آپ کانسٹویشن میں چینج لائیں جس کے لئے ایک پریزیڈنشل آرڈر بھی اس کے لئے آیا کہ ہم ان ملزموں کو فانسی کی سزا نہیں دیں گے عمر کے لیں گے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ٹرمز این کنڈیشنز اس لیے ہیں کہ جو برطانیہ کا قانون ہے وہ بیسکلی جو ڈیٹ سنٹینس ہے وہ اس کے خلاف ہے تو برطانیہ کسی بھی ایسی قانون میں کوپریٹ نہیں کر سکتا جس کا لائکلی آؤٹکم جو ہے نا جو وہ اگلے بندے کی سزائے موت ہو زیادہ وہ برطانیہ کا پورا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی برطانیہ اس حصول کے قانونی طور پر وہ اس کے خلاف ہے کہ یہاں ڈیٹ پینلٹی نہیں لی چاہتی تو اس لیے یہ انہوں نے یہ پہلے کہا تھا کہ ہم کوپریٹ کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو جو سزا دیتے ہیں وہ دیں لیکن ان کو فانسی کی سزا ڈیٹ سنٹینس کو نہیں ہونی چاہیے صبح پاکستان نے اس سے اگری کر لیا اور شاید اس یہی وجہ تھی کہ اس میں بہت پہلے پاکستان اگر کر لیتا تو اس میں جو ڈاکٹر بنان فاروق کے جو قدر کیس کا فیصلہ شاید تقریباً تین سال پہلے آ جاتا لیکن وہ اس میں کچھ باقی بھی اگر معاملات تھے جن پہ ان کا سیٹلمنٹ ہوا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا فیر ٹرائل کا حق دیا جائے اور جس کا برطانیہ کہہ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جو برطانیہ نے چونکہ خود ان کے سپوٹنیو جاگیں انویسٹوگیٹرز جو ہیڈ سے وہ آیا انہوں نے آکے خود آزا ویٹنس ٹیش بھی انہوں نے اپنی ویٹنس سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے جو بھی ان کے پاس تھا اس کیس کے حوالے سے انہوں نے پورا ایویڈنس ہے وہ دیا پاکستان کو جو پاکستان کو پھر اسی ایویڈنس اسی بندل کی بیس پہ تو پھر انہوں نے یہاں پہ سارا کچھ مطلب سامنے ہوا اور اس کے بعد ان لوگوں کو سزا ہوئی ہے تو برطانیہ کو اپنا جو جو ان کا ہیمن رائٹس کے حوالے سے کنسرن تھا جو رائٹس دیے جاتے ہیں یہاں پر کوئی بھی جو اکیوز ہوتا ہے جو ڈیفنڈنٹ ہوتا ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنی جو ڈیو ڈیلیجنس کرنی تھی وہ کی اور اس کے بعد جو جو ٹرائل ہے جو پاسیبل ہوا اور اسکوٹلینڈ جارڈ نے برطانیہ حکومت نے جیسے اس پر ستار بھائی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی جو ٹرائل ہوا ہے اور اس کا جو آوٹکم ہے اس سے ہم مطمئن ہیں برطانیہ کے لیے جو واتڈ پرسن تھا وہ دو ہی تھے میں خالد شمیم اور مرزم ارے خان نہیں تھے وہ تو کیونکہ پاکستان کی جوریسکشن سے تھے اس کیس میں وہ جو اٹھا ٹائم آف تی مویڈر وہ یہاں پر نہیں تھے لہذا اس لیے برطانیہ نے کہا کہ پاکستان میں ایک بندے کی کنوکشن ہوگی انہوں نے باقیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا اور وہ محسن علی سید کا تھا اور محسن علی سید کے بارے میں اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ محسن علی سید نے یہاں پر رہ کر اور اس وقت جو کاشف خان کامران اور محسن نے ڈاکٹر مران فاروق کو مارا تھا مرتضی علی شاہ میں آپ سے ایک سوال رکھوں گا کہ جب یہ کیس کی ٹرائل چل رہے تھے تو اس وقت بانی ایمکی ایم کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے دنیا کے سب سے بڑے اخبار نیو یارک سائنس میں اور گاجین میں اس کے لیے نوٹسٹ شائع کیا کہ یہ مفروع رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو برطانیہ کی کریڈبلیٹی ہے اس کو کتنا ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ لینڈن میں بیٹھا ہوا ہے سب کو پتائے اور ایک ملک جو ہے اس کے انسٹیوشن اس کی جو جوڈیشری ہے اس کی طرف سے ایک بڑی بڑی اخبار دنیا کے نیو یارک سائنس میں گارجن میں یہ لگا کہ یہ مفروع رہے تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے وہاں کا دیکھیں وہ تو ایک لیگل ریکوائرمنٹ تھی وہ اس کے اوپر ہوا ہے لیکن اس کیس میں ابھی دیکھیں یہ وہ ہو گیا لیکن برطانیہ میں ابھی تک اس سٹیج پر ڈاکٹر اندان فاروق کیس میں اگر پولیس کے پاس اگر دیکھیں پولیس کے پاس اگر جہاں پہ ایناف ایویڈنس جو قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی چیزوں کا مجھے نہیں پتا اگر قانون میں کسی کے اوپر کرمینیلیٹی کا ایویڈنس ہے تو اس کو پولیس چارج کرتی ہے اور پولیس اڈر اوپلیکیشن ہے کہ اس کو وہ چارج کریں اس سٹیج تک برطانیہ نے یہاں پر کسی کو اس حوالے سے چارج نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے اس کیس میں جو بڑی گرفتاری ہوئی تھی وہ افتخار حسین کی تھی جو محمد انبر کے جو الداف حسین کے جو قزن ہے وہ تقریباً ڈائی سال تک وہ پولیس کی بیل پر رہے تھے ان کو مختلف حقات میں ان کی بیل ایکسٹینڈ ہوتی رہی اور ان کے اوپر بڑی میجر انویسٹیکیشن ہوئی تھی رہا اور پھر وہ ان کو چھوڑ دیا گیا تھا ان کا جو انکوائریاں ان کے اوپر ختم کر دی گئی تھی افتخار حسین کا نام اپ بھی آیا جو آپ پہلے جو آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں جو پچیس ہزار پانک کی بات کی جو پاکستان ڈیلیور ہوئی یہی کہا گیا تھا کہ افتخار حسین یہاں سے پیسے لے کر پاکستان گئے اور انہوں نے وہاں جا کر پاکستان میں آگے کسی کو ڈیلیور کیا جی ایلیگیشن ہے تو اب پولیس کو یہ یہ باتیں یہ وہاں پہ ججمنٹ میں ہیں اب سکوٹلین یارٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر کہ اگر ان کے پاس اناف ایویڈنس ہے چاہے جن تینوں لوگوں کو مفرور قرار دیا گیا ہے اگر وہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے اوپر اتنا ایویڈنس ہے کہ جس کو یہاں کی قرآن پرسیکیوشن سیویس ایکسپٹ کرے گی اور کیا ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے جو پاکستان میں انہوں نے پیش نہیں کیا لیکن یہاں ان کے پاس ہے تو وہ ضرور اس کے اوپر چارج کریں گے جب تک انہیں چارج کر لینا چاہیے تھا یہ فیصلہ پولیس کو کرنا اور یہ ان کو اپنا دیکھنا ہے کہ کیا اتنا ان کے پاس ایویڈنس ہے یا نہیں ہے تو یہ فیصلہ پولیس کے لیے بلکہ ٹھیک آچھا مرسزہ ہمارے ساتھ ہے اسٹیاک بیک صاحب ہیں وہ آپ سے کوئی سوال لکھنا چاہ رہے ہیں جی بیک صاحب سب سے پہلے تو جی ماشاءاللہ یہ آرہی ہاؤس ہولڈ نیم ان پاکستان کیونکہ خاص طور پہ عمران فاروق کے کیس کے اندر جتنا آپ بریکنگ نیوز دیتے رہے وہاں پہ اور اس پہ کام کرتے رہے جس کے لیے ایک مجھے آپ سے مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ ویری انپریزینٹڈ ہوا ہے یہ کہ جب عدالتی فیصلہ آیا ہے تو اس کو سیکنڈ کیا ہے برطانوی سفیر نے بھی جو اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے شفاف ٹرائل بھی اس کو قرار دیا ہے اور یہ وطلہ ہے کہ it was more like a joint venture between Scotland Yard یا لندن پولیس اور پاکستان کی سیکریٹی ایجنسیز کے درمیان تو اس کو انہوں نے ایک چیز کے اندر second کیا ہے کہ جو بھی یہاں پہ فیصلہ دارلت کا ہے وہ credible فیصلہ ہے اچھا ساتھی پولیس نے بھی اس کو وہاں پہ امیجیٹلی ایک ریلیس میں exactly یہی ویٹس یوز کی ہے کہ ہم نے جناب تاکہ ان کو credit مل سکے اب جبکہ اس فیصلے میں کچھ مجرموں کو تو سزائے ہو گئی ہیں یہاں پہ عمر قید مگر کچھ مجرم قرار دیے گئے ہیں do you think کہ یہ وہاں پہ UK میں charge ہوں گے number one thing دوسرے چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کے امیجیٹلی بعد آپ کا ایک انٹریو تھا جو بڑے شاک سے یہاں پہ دب دیکھا گیا محمد انور جن کا ایک accuse ہیں اس کے اندر جن کا نام آیا ہے کہ وہ بھی مفرور ہیں انہوں نے اس چیز کو accept کیا ہے کہ وہ ان کے تعلق تھے را کے ساتھ ان سے ملتے تھے اور ان سے پیسے لیتے تھے حالانکہ آپ کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر اس کو ڈپلومیٹ کہا گیا ہے بھٹ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ عام طور پہ ایمبیسیز جو ہوتی ہیں خاص طرح پہ انڈیان ایمبیسیز ڈپلومیٹ کہتی ہیں بھٹ ایکشلی وہ را کے ہوتے ہیں تو یہ کیا صحیح ہے کہ کہ را جو تھی سب آپ کا opinion about it جی ہاں جی بھٹ ایک صاحب نے کو بھار در سوال پوچھ لی ہے سو ون بے ون میں آتا ہو جی جی پہلے بات یہ ہے کہ اس میں تینکیو بھٹ ایک صاحب اور جو سب سے پہلی بات ہے کہ دیکھیں کیا کوئی چارج ہوگا یا نہیں یہ فیصلہ دیکھیں پولیس کو کرنا ہے لیکن پولیس کے لیے جہاں پہ بہت کروشل ٹیسٹ ہے جو ان کو پاس کرنا ہے وہ کروشل ٹیسٹ ہے ایویڈنس کا کیا اتنا ایویڈنس ایویڈنس ہے کہ اگر کسی بندے کے اوپر آپ قتل کا الزام رکھائیں دیکھیں قتل کے مختلف جو ہے نا وہ پہلو ہوتے ہیں یا کوئی بھی جو کرمینل کانسپیریسی ہے اس میں اس کی پلاننگ آتی ہے اس کی اگزیکیوشن آتی ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کا ٹریل ہونا ضروری ہے اس کیس میں جو مجھے لگ رہا ہے جو آئی کانٹ سے نہیں تکی پولیس کے پاس شاید اس ایویڈنس ہو جو انہوں نے پیش نہیں کیا لیکن اگر تو پولیس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا ایویڈنس ہوتا تو وہ بہت پہلے اس کے اوپر ایکشن لے چکی ہوتے پولیس کے اوپر دیکھیں پولیس کو انفرمیشن تھی کہ جو وہاں سے وہ لڑکے آئے ہوئے وہ افتخار حسین سے لندن میں ملے ہیں اور ان کی شاید آمنہ سامنا ان کے ملاقات ہوئی یا ان سے کچھ ڈیلنگ ہوئی اس بنیاد پر جو جو تھے افتخار حسین ان کو وہ ایک ٹریول کر کے کہیں سے آ رہے تھے مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ دو ہزار شاید بارہ یا تیرہ کی بات ہے فارو بھائی کنفرم کر سکتے ہیں ان کو ایترو ایئرپورٹ پر گفتار کیا گیا تھا وہ سٹوری جی ایک پولیس سورس نے پیدای تھی اس میں نے بریک کی تھی دائی سال تک ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی ہو کر ان کو چھوڑ دیا کیا وہ چیز ظاہر یہ کرتی ہے کہ پولیس کو شک ضرور تھا لیکن پولیس کو وہ جو ٹریش ہولڈ ہے نا ایوٹنس کا جو کران پروسیکیوشن سے بس مانتی ہے وہ شاید اس وقت پورا نہیں ہو رہا تھا تب ان کو چھوڑا محمد انور سے انہوں نے سوالات ضرور پوچھے اس کیس کے حوالے سے انہوں کو کبھی اس کیس میں انہوں نے گرفتار نہیں کیا الطاف حسین کو دیگر کیسز میں گرفتار کیے عمران فاروق قتل کیس میں ان سے سوالات ضرور پوچھیں لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا نہ ان کو اس حوالے سے بھیل پر ڈالا اب جب پاکستان میں فیصلہ آ گیا ہے اس کو اب ایک ہفتے سے زیادہ گزر چکا ہے تو اب پولیس کو اس سرسے میں اگر تو پولیس ہیں تو اس دن جو سٹیٹمنٹ یہ اگر آپ اس کو دوسری انگل سے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کیس ریزولف کر دی ہے اصل انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس فار بی آر کنسنڈس کیسز اوبر یہ انہوں نے کہا ہے لیکن اب سوال جو پیدا ہے تو اس کا ایک برطانی پولیس چاہتی ہے جو حکومت چاہتی ہے کہ انہوں نے اس دن سلیبریٹ کیا کہ ایک بہت بڑی انپریسیڈنٹیڈ کوپریشن تھا جو کہ تھا واقعی میں انہوں نے جو پاکستانی ایجنسیوں نے یہاں مطلب ان کے ساتھ کوپریٹ کیا ایک فسلیٹیٹ کیا اور جس کا جا کے کاؤک کامیٹ نے جو کہ بڑی اچھی بات ہے لیکن برطانیہ نے اس دن یہ کہا کہ دس کی کیس ان کی جو مجھے سمجھ آئی کہ وہ ختم ہے لیکن اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب جو عدالتی فیصلہ عدالتی فیصلہ دو چیزوں کے لیے اب ایونیوز کھولتا ہے ایک تو یہ کہ پاکستان کے پاس چونکہ میوچر لیگل ایسسٹنس ہوئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک مائدہ ہوا ہے پاکستان اب برطانیہ سے جو تینوں مرڈر ایکیوز ہیں ان کو ایکسیڈیشن مانگ سکتا ہے مانگ سکتا ہے برطانیہ دے گا یا نہیں یہ ڈیفرنٹ ایک سٹوری شروع ہوتی ہے دوسری بات ہے کہ کیا جو پاکستان میں جو کیس کا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر برطانیہ کیا یہاں پر مزید لوگوں کو چارج کرے گا ایرسٹ کرے گا ان کو ٹرائل کرے گا ابھی تک ایک ویگ میں کچھ نہیں ہوا اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دس سالوں میں کچھ لوگوں کے اوپر جہاں پر ان کو ٹرائل نہیں وہ ان کو ایرسٹ نہیں کیا گیا تو آئی ریلی ڈاوٹڈٹ کے پولیس کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ہو جو بھی مقاطر کوئی میں کسی کا نام نہیں دے رہا جس سے بھی ڈاکٹر عمران حاروق کو مارا اس کو سزا ضرور مل لے چاہیے ان کی بیوی کی بہت خراب آلت ہے بلکت ٹھیک مجھے ابھی آپ انور کی آجائیں اسٹیٹمنٹ پہ جو لاس ٹکشن تھا استیاغ بھائی کا اس کی استیاغ بھائی کا اس کی استیاغب پہ آجائیں دیکنیں بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کے لیے پولیس کے پاس وہ ای ویڈنس었نا ضروری ہے اور یہ اب مجھے داؤڈ فلم ہے اسٹیٹمنٹ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جہاں تک بات ہے محمد انور کے انٹریو کی وہ بات جو استیاغ بہیک صاحب نے صحیح کہا وہ بھی انہوں نے جو کہا کہ وہ انڈین ڈبلومائٹس سے ملے تو ڈبلومائٹس وہ تو کلیر ہے کہ وہ جو انڈین انٹلیجنس کے لوگ تھے راہ کے لوگ تھے اور انہوں نے محمد انڈر کے انٹرویو کو بہت زیادہ اس کو دیکھا گیا اس کو سنا گیا اس کا ایک وہ ریلیونٹس لیے بنی کہ یہ الزام اس قسم کا کافی عرصے سے سرکولیشن میں تھا بعض لوگوں پر کہ وہ انڈین جو ایجنسیز تھی ان کی ان سے رابطے تھے ان سے انہوں نے ایک سٹیج پہ پیسے لیے اور یہ ساری بات ہوتی رہی ہے لیکن اس میں اگلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈینائل اس کا ہوتا تھا یہاں پہ ایک ایسا شخص آ کے جو کنفرم کر رہا ہے محمد انور کہ تم کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کو چھوڑے وہ کہتا ہے میں خود ان سے مل رہا تھا بٹ اس ست کیا ایجوز ٹو میٹ دیم آن بہاف ایم کی ایم ایم کی ایم اور پوری ایم کی ایم کا انہوں نے کہا ایم کی ایم لیڈرشپ کا کہا اس حوالے سے اس انٹرویو کو بہت زیادہ وہ ہائلائٹ وہ سامنے آیا اور اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے لیکن اب محمد انور کے جو انٹرویو اس نے خاص طور پر سٹریس یہ کرنا چاہا وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو ایم کی ایم کی بہت سارے لوگ ہیں وہ مختلف جنگوں پر وہ ایمپریشن یہ دیتے ہیں کہ بہت سارے اس طرح کے جو کام ہوئے محمد انور نے کی اور ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے وہ سٹریس یہ کرنا چاہے سے کہ یہ جو بھی کام ہوا اور جو ہم نے کیا نائنٹیز میں وہ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کب تک چلا ہے کہ اس میں پوری پارٹی پارٹی لیڈرشپ شامل تھی بلکل ٹھیک ہے مرتضی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں لنڈن سے ٹائم دیا فاروق بھائی میں آپ کے پاس آوں گا جیسے مرتضی نے بھی فرمایا اینڈ میں کہ جو انور نے اسٹیٹمنٹ لیے محمد انور صاحب نے کہا ہے کہ یہ پوری پارٹی کا فیصلہ تھا اور اس میں پوری پارٹی جو ہے وہ اس میں انواز تھی تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے کس حد تک آپ کے پاس یہ چیزیں آویر تھے آپ فاروق بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کی کسی آز بریک ہو گئی دوبارہ دور آ دیں اور بھی اس چیزیں پوری پارٹی مرتضی علی شاہ لنڈن کے جے امران فاروق جے قتل کے اس کے تمام گہرے سانٹھو ہیر فاروق سطح صاحب بیسان سے لائن تے آئے فاروق سطح صاحب ابھی ہم نے مرتضی سے آخری سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو راہ کی فنڈن جو انڈیا کے ساتھ لنک تھے اس کو وہ ڈیٹیل میں بتا رہے تھے تو آپ یہ فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ نائنٹیز سے لنکس ہیں جو ہمارے لنڈن کے سیکریٹریٹ کے ساتھ راہ کے اور انڈیا کے تھے تو آپ کس حد تک اس میں آویر تھے سر دیکھیں پہلی بات بھی سوالی نہیں کہتا ہوتا کہ میرے علم میں ہو اور ایسی کوئی بات ہو اور یہ بات سچ ہے جو محمد انور نے اب گئی میں ان کی اس انکشاف کی ٹائمنگ کو بھی سوال نہیں کر لیکن ماضی میں گائے بگائے یہ معاملہ میڈیا کے درور یا کسی نہ کسی شکل میں کبھی کوئی پروپیگنڈا کتنا سچ کتنا چھوٹ الزام کی شکل میں کتنا سچ کتنا چھوٹ اس کی بنیاد پر کوئی مقدمہ بنا نہیں بنا ان ساری باتوں سے ہٹ کر میں تو دیکھیں تین موقعوں پر میرے سامنے جب ٹوز باتیں لیں پہلی بار جو بائیز اگر سو میرے اپنے گناہگار خانوں نے سنا اور میں نے دیکھا کہ ایمٹی ایم کے بہانی نے ملک کے خلاف نعرے لگائے اور لوگوں کو بھی اکسایا کہ وہ نعرے لگائیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ایک میڈیا ہاؤس پر وہ سارا آپ نے دیکھا تو اس دن کے بعد میرے پاس یہ سیاسی گنجائش نہیں تھی تنظیمی گنجائش نہیں تھی نظریاتی گنجائش نہیں تھی ٹوز بات واضح طور پر سامنے آگئی میں نے اپنا پر سمجھا وہاں سے لائن کی تھی میں نے لائن کی تھی یہ ٹوز پہلی مرتبہ پبلک میں اور میرے سامنے یہ بات آئی تو میں الگ ہو گیا سیئیس کو میں نے الگ کر لیا اسی طرح عمران فاروق قتل کیس کا فیصلہ 14 جون کو آیا میں نے کسی خانونی موش تغافی یا کسی اس میں ٹیکنیکیلٹی میں جائے بغیر میں نے کہا مناسب فیصلہ ہے اور ان کے والدہ مطمئن ہے ان کی وائس مطمئن ہے وہ سب کہتے ہیں انصاف ہو گیا برطانوی ہائی کمیشن نے بھی اس کو اون کر لیا ہے عدالت کا فیصلہ ہے صرف اعترام نہیں یہ فیصلہ بہتر ہے یہ مناسب فیصلہ ہے ہم نے کہہ دیا اب تیسری چیز محمد انور کے بیان سے آ رہی ہے تو میں سکتا ہوں کہ یہ ایک اور تھوز بات آئی ہے بہت ایم کی ایم کے بانی کے قریبی آدمی نے یہ بات کہی ہے جو کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے ان کے بہت بھی قریب تھے تو اب اس بات کو بھی سیریس لی لینا چاہیے اب برطانوی ایجنسی اداروں کو اور پاکستان کی آتھاریٹیز کو مل کر اس چیز کو بھی لینا چاہیے اور انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اسے بھی اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تاکہ یہ تیس سالوں سے بحث ہو رہی ہے کہ رو سے کوئی مدد آتی تھی میں نہیں آتی تھی رو سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا تو یہ کسی منطقی انجام کی طرف جانی چاہیے تو یہ سمجھ لے میں ایڈوائز کر رہا ہوں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تو یہ میں مطالبہ بھی کر رہا ہوں کہ جیسے عمران فاروق مرڈر کیس میں یہ اشتراک عمل ہوا جوائنٹ وینٹر ہوا برطانوی اوٹوریٹیز اور پاکستانی اداروں نے مل کر اس کی تحقیقات کی اور یہاں تک معاملہ پہنچا تو یہ اونٹ بھی کسی نہ کسی کروٹ اب بیٹھنا چاہیے اور اس کا بھی کوئی نکل نہ چاہیے تو آئیم فارس بلکل ٹھیک ہے فاروق بھے ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے تو بجٹ پہ بات کریں گے ابھی میں مرزا اشتیاک بیگ صاحب کے پاس جاؤں گا آج آپ نے ایک جنگ میں آرٹیکل بھی لکھا ہے عمران فاروق کیس اور برطانیہ کا کڑا امتیان تو برطانیہ کا کیا امتیان ہے سر دیکھیں اس وقت برطانیہ کا بہت امتیان ایک شروع یہ ہو گیا ہے کہ برطانیہ نے اون کیا ہے جو یہاں پہ عدالتی فیصلہ آیا ہے اس کو شفاف قرار دیا ہے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی کسی عدالت کی فیصلے کو ان کی ایمبیسی نے یا ان کے سفیر نے یا ان کی پولیس نے جب آپ یہ کر لیتے ہیں اور اس میں سے یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں تھے ان کو تو صدائے ہو گئی ہیں اور ہم سیٹسپائیڈ ہیں اور ہم مطمئن بھی ہیں شفافیت سے فرون کر لیتے ہیں تو دوسرے پیچ کے پر جو کچھ لوگوں کے نام ہیں کہ جو اس وقت مفرور ہیں اب آپ کے رسپانسلیٹی ہے اور آپ کے بائنڈنگ بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اسی عدالت کے فیصلے کو دیکھیں یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کا فیدہ صرف پاکستان کو نہیں ہے اسکوٹلینڈ یاد کو بہت فائدہ ہوا ہے ان کے کانسل جنرل خود یہ یہاں پہ کہتے پھر رہے تھے کہ ہماری کریڈیبلیٹی جو اسکوٹلینڈ کی یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر آج تک کبھی اسی نہیں ہوا کہ اس نے کوئی کیس کو انسالف چھوڑا ہو تو اس کو بھی کریڈیبلیٹی ملی ہے تقریباً آپ کے آرٹیکل کی چیزیں جو ہے وہ مرتضی نے بھی جو ہے وہ اس کو انڈورز کیا